ویلکم ٹو پاکستانی راماز اسلام علیکم دوستو مجھے ودا کر مجھے ودا کر کی آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر آخر کار اسمان کے گھر والے ریدہ کو گھر بھلائی لیتے ہیں وہ اپنے بھائی کی شادی کے این شادی والے دن اٹھ کے گھر اپنا سمان پیک کر کے آ جاتی ہے یہاں پر گھر ریدہ آتی ہے تو اسمان کو اس کی بہن یعنی کہ کاشفہ آپا کہنے لگتی ہیں کہ ریدہ کا آگے سے وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں یہاں پر بیمار پڑے ہیں بجائے ان کی خبر پوچھنے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کے سج گئی ہے یہاں پر اسمان آ کر ایک دفعہ سے پھر سے ریدہ کو بولنا شروع کر دیتا ہے ریدہ کو تو اب یہ سمجھ نہیں آرہی آخر اسمان اس کی طرف ہے اپنے گھر والوں کی طرف وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر کاشفہ آپی اسمان کے دل میں ریدہ کے خلاف شک ڈال دیتی ہیں اور وہ بات کرتی ہیں کہ ہاں ہاں ریدہ ہوش کیوں نہیں ہوگی آخر کار سادیا اب اس کی بابی جو بننے جا رہی ہے پکے رشتے میں آ گئی ہے اب تو اور رشتہ داری پکی ہو جائے گی آگے سے اسمان کہنے لگتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کیا بات کر رہی ہیں تو آگے سے کاشفہ آپی کہتی ہیں کہ ریدہ کا بری پکی دوستی ہے سادیا کے بھائی کے ساتھ یہاں پر اسمان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سادیا بہت پریشان ہوتی ہے نئی زندگی کو لے کے کہ میں لوگوں کی باتوں کا سامنا کس طرح سے کروں گی اور سادیا کا ہونے والا شوہر اس کے لیے رنگ ہرید رہا ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے یہاں پر دوستو آگے دیکھیں کہ سادیا کی زندگی میں کیا لکھا جاتا ہے اور ریدہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کرنا ہرگز مت